نمسکر دوستوں آپ کا سواگت ہے ایک نئی کہانی میں آج جو کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک بھوتیہ بنگلوں کی کہانی ہے جو بنگلہ آج تک بہت لوگوں کی جان لے لی ہے اور ابھی بھی ویران پڑا ہوا ہے اگر یہ کہانی آپ رات میں سن رہے ہیں تو گریپیا اپنی روم کی کھلکیوں دروازے بند رکھیں گمزور دل والے اس کہانی کو بالکل نہ سنیں اگر آپ کو سچ میں ڈر کا احساس ہونا ہے تو اپنی ائر فون کان میں لگا لیجئے اور کہانی کان تک ڈرتے رہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس خوفناک بھوتیہ بنگلوں کی کہانی سنتوس ایک سرکاری سکول ٹیچر تھا سنتوس کا ویعاوی تبادلہ ہوا تھا دیرادون کا ایک سرکاری سکول میں لگ بگ ایک ہفتے ہو گئے سنتوس سکول کے ہی ایک سرکاری کمرے میں ہے لیکن سنتوس کو ایک گھر کی ضرورت تھی جہاں پر وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آرام سے رہ سکے ایک دن سنتوس روز کی طرح کلاس میں بچوں کو پڑھا رہا تھا اور پڑھاتے پڑھاتے وہ ٹیبل پر رکھا آج کا اکوار دیکھنے لگا اکوار میں بہت سارے کیرائے کے لیے گھروں کی ایڈویٹائزنگ تھے سنتوس نے بہت سارے ایڈ دیکھے اور اس کو ایک بنگلہ پسند بھی آ گیا جو دیرہ دن میں اس کے سکول سے لگ بگ آٹھ کلومیٹر کی دوری پر راجپور روٹ پر تھا سنتوس نے من بنا لیا تھا کہ ہو نہ ہو اب اسی بنگلے کو لینا ہے کیونکہ باقی سبھی گھروں سے اس کا کیرائے بھی بہت کم ہے اور ایڈ میں جس حساب سے بتایا تھا اس حساب سے گھر بھی بہت بڑا اور آلیسان ہے اور اس کے بعد سکول جیسے ہی ختم ہوا سنتوس اپنی روم پر جا کر کھانا وغیرہ کھا کر سب سے پہلے اس نے اسی اکبر میں جو ایڈ تھا اس میں دیئے فون نمبر پر فون لگایا فون لگاتے ہی سنتوس نے کہا سر اپنے اپنے بنگلے کا ایڈ دیا تھا اکبر میں وہ مجھے چاہیے کیرائے کے لیے دوسری طرف سے آواز آئی ہاں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو ایک بار اور جب تک آپ کا من کرے تب تک آپ اس میں رہ سکتے ہیں پھر سنتوس نے آج سام کو ہی اس بنگلے کو دیکھنے کے لیے کہے دیا اور سام کو لگ بگ چار یا سارے چار بچے کی قریبن سنتوس اپنے روم سے نکلا اور وہاں فرجا کر اس نے اس مکان مالک کو فون کر دیا مکان مالک نے آ کر سنتوس کو بنگلہ کھول کر ہر جگہ سے دکھایا اور سنتوس بنگلے میں ہر طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کتنا اچھا بنگلہ اتنے اچھے ریٹ میں مل گیا سچ میں بنگلہ بہت بڑا اور بہت علیسان ہے پھر اس کے بعد سنتوس نے مکان مالک سے کہا سر یہ بنگلہ کتنے دنوں سے کھلی ہے پھر مکان مالک نے کہا یہ لگ بگ ایک سال سے کھلی پڑا ہے سنتوس نے کہا یہ تو سہر میں اتنا بڑیہ گھر ہے اور ریٹ بھی بہت اچھا ہے پھر کیوں کھالی ہے پھر مکان مالک نے تھوڑا مسکراتی ہوئے کہا سب کا اپنا اپنا ماننا ہے شوب اور شوب اور اس کے علاوہ زیادہ کچھ بتایا نہیں مکان مالک نے اس کے بعد سنتوس نے قرائے وگرے کی ساری بات کری اور دو سے تین دنوں کے اندر یہاں اپنی فیملی کے ساتھ سیپٹ ہونے کو کہا اس کے بعد سنتوس نے روم پر پہنچتے ہی اس نے اپنی وائف کو فون میں ساری بات بتا دی کہ ایک بنگلہ دیکھ لیا ہے اب یہی فر آ جاؤ سنتوس کی وائف بھی بہت خوش تھی اور اگلے دن ہی وہ بھی نینی تال سے دیرہ دن آ گئی سنتوس کی وائف اور اس کی ایک چھوٹی بچی دونوں بہت خوش تھے اور سنتوس بھی اس دن سکول میں پڑھانے کے لیے نہیں گیا تھا سنتوس نے اپنی وائف کو بتایا کہ اس نے جو بنگلہ دیکھا ہے وہ بہت بڑا اور بہت آلیسان ہے وہاں ہمیں اور کچھ بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر کے کام کی ساری چیزیں ہیں وہاں پر اس لیے بس ہمیں سیدھا وہاں صرف جانا ہی ہے پھر اس کے وائف نے کہا چلو پھر اب کب چلو گے سنتوس نے ہستے ہوئے کہا ہاں ابھی میں ٹیکسی بوک کر رہا ہوں پھر ہم تینوں اس بنگلے میں چلے جائیں گے اس کے بعد سنتوس نے ٹیکسی بوک کری اور تھوڑی دیر میں ٹیکسی والا ٹیکسی لے کر آ گیا سنتوس نے ٹیکسی والے کو ایڈریس بتایا اور وہ اور اس کے وائف اور اس کی بچی تینوں ٹیکسی میں اپنا سامان وغیرہ لے کر بیٹھ گئے سنتوس ٹیکسی والے کے ساتھ آگے ہی بیٹھا ہوا تھا سنتوس نے کہا کہ آپ اہی کے رہنے والے ہو پھر ٹیکسی والے نے کہا میرا نم گردو ہے پر سر میں رہنے والا تو یوپی کا ہوں پر کہیں سالوں سے یہاں رہتا ہوں اور ٹیکسی چلاتا ہوں ٹیکسی والے نے بات ہی بات میں پوچھا کہ آپ ادھر کہاں جا رہے ہو پھر سنتوس نے کہا راجپور روڈسال جنگل کے پاس ایک بنگلہ ہے جسے میں نے کرائے پر لیا ہے اب ہم وہی پر رہیں گے ٹیکسی والا سائد دورند سمجھ گیا پھر اس نے کہا منوج پرساد جی کا بنگلہ ہے جو راجپور روڈسال جنگل کے پاس ہے پھر سنتوس نے کہا ہاں آپ جانتے ہو کیا اس کے بعد ٹیکسی والے نے بڑی حیرانی بھڑی نظروں سے سنتوس کو دیکھا اور کہا سر آپ کو کس نے آئیڈیا دیا کہ آپ اس بنگلے کو کرائے پر لو اس ٹیکسی والے کی بات سن کر سنتوس نے کہا کیوں کسی نے نہیں میں نے اکبر میں اس کا ایڈ دیکھا تھا ٹیکسی رائیور مانو اس بنگلے کی بارے میں بہت کچھ جانتا تھا اس نے گاڑی دھیرے کری اور کہا سر آپ کوئی اور دیکھ لو وہ بنگلہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہاں تبھی تو کوئی نہیں رہتا ایک سال سے زیادہ ہو گیا وہ بنگلہ اس لئے کھالی ہے کہتے ہیں کہ وہاں رہنے والے انسان زیادہ دن تک نہیں ٹک پاتا سنتوس نے ٹیکسی ڈائیور گڑڈو کی ساری بات سنی اور کہا کیسے ویتو کی باتیں کر رہے ہو میں ایسی چیزوں کیوں نہیں مانتا اتنا اچھا بنگلہ اتنے اچھے ریٹ میں کیسے چھوڑ دوں اس کے بعد ٹیکسی ڈائیور کچھ بولنے ہی جا رہا تھا سنتوس نے اس کی بات بیچ میں ہی کٹ دی تم اب تم چھپ ہو جاؤ لیکن سنتوس کی ویوی کہنے لگی نہیں بھائی اب بتاؤ اس بنگلے کے بارے میں اب تو یہی کی رہنے والے ہو اب زیادہ جانتے ہوں گے اس کی وائف کے بار بار کہنے پر گڑڈو نے پھر بتانا شروع کیا گڑڈو نے کہا میڈم میں آپ سب کے بھلائی کیلئے ہی کہہ رہا ہوں کہ اب اس بنگلے میں مت جاؤ ہاں مانتا ہوں اس کا کرایا اور سبھی گھروں سے بہت زیادہ کم ہے لیکن اس کرایا کا ہی کیا جو آپ کی زندگی لے لے پھر گڑڈو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا میڈم آپ سے پہلے یہاں بہت لوگ رہنے کے لیے آئے جیسے آپ کم کرایا کی لالچ میں اس بڑے بنگلے میں جا رہے ہو اور لوگ بھی اس بنگلے میں بہت سوک سے جاتے ہیں لیکن زیادہ سے زیادہ دس یا پندرہ دنوں کے اندر ہی جو بھی وہاں جاتا ہے اس کی موت ضرور ہو جاتی ہے گڑڈو کی ساری بات سون کر سنتوس کی وائف نے تھوڑا گھوڑاتے اور ڈرتے ہوئے کہا پر ایسا کیا ہے اس بنگلے میں کیوں ہوتا ہے ایسا پھر گڑڈو نے کہا میڈم یہ تو پتہ نہیں اس میں ایسا کیا ہے لیکن سائد کوئی اسراف ملا ہوا ہے کیونکہ اب تک ناجہ نے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی ہے وہاں پر کسی کی بھی موت ہوتی ہے تو پولیس جانچ کے بعد کچھ دن سال یا چھے مہینے اس بنگلے کا مالک اس بنگلے کو بند رکھتا ہے پھر دوبارہ کچھ دنوں بعد اس کو کرائے پر دے دیتا ہے لیکن یہ تو سچ ہے کہ کوئی بھی وہاں جاتا ہے تو زیادہ دن تک ٹکتا نہیں بہت قسمت والا ہوتا ہے جو وہاں سے زیندہ واپس چلا آتا ہے ورنہ جو وہاں سیفت ہوتا ہے اس کا مرنا تو تیہ ہے یہ سب باتیں سن کر سنتوس کی وائف بہت ڈر گئی تھی اور اس نے کہا سنتوس ہم کئی اور گھر دیکھ لیتے ہیں آج واپس اسی تمہارے روم پر چلتے ہیں لیکن سنتوس کو سائد ان چیزوں پر بلکل بھی وشوس نہیں تھا بڑا لکھا سکول ٹیچر آج کے خیالوں کا تھا اس لئے سنتوس نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے پریتی تم بھی کیسی کیسی باتیں پر وشوس کر لیتی ہو اور پھر اس نے گڑڈو کی طرف مسکورتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا اور کیا بات ہے ڈرائیور صاف تم کہانیاں وڑی اچھی بنا لیتے ہو سنتوس نے اپنی وائف کو کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں وہاں پر دو دن سے لگاتار جا رہا ہوں کل جا کر ہم نے صاف صفائی بھی کروائی تھی بہت اچھا بنگلہ ہے اس لئے ان سب فالتو کی واتوں پر کوئی دھان مت دو اور تم ڈرائیور بھائی بس تم گڑی چلاو اور ہمیں اس بنگلے پر جا کر اتر دو پھر ڈرائیور نے کہا جیسی آپ کی اچھا اور تھوڑی دیر میں وہ سب لوگ اس بنگلے کے پاس پہنچ گئے بنگلہ سال جنگل کے تھوڑا اندر کی طرف تھا وہاں پہنچتے ہی گڑڈو نے ٹیکسی روکی اور ان لوگوں کا سامان بغیرہ اتر کر وہ چلا گیا اور اس کے بعد سنتوس اپنی وائف اپنی بچی نیہا کے ساتھ اس بنگلے کے اندر چلا گیا سنتوس اپنی وائف کو دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو کتنا اچھا اور کتنا بڑا بنگلہ ہے یہ نظرہ بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے پر سنتوس کی وائف تھوڑا پریسان تھی لیکن اسے بھی بنگلہ بہت پسند آ رہا تھا اور بنگلے کی چاروں طرف جو ہرا ہرا نظرہ لگ رہا تھا وہ پریتی کو سچ میں بہت اچھا لگ رہا تھا پھر پریتی نے سنتوس کو کہا بنگلہ تو سچ میں بہت اچھا اور بہت پیارا ہے لیکن سامنے جنگل دیکھنے میں بڑا خطرنگ لگ رہا تھا اس لئے اس نے سنتوس سے کہا ایک تو یہ جنگل بہت بڑا اور بھیانک سا ہے اور دوسرا وہ جو ڈرائیور بتا رہا تھا مجھے سچ میں بہت عجیب سا لگ رہا ہے یہاں سنتوس نے پھر اسے سمجھنے کی کوشش کری یار تم سمجھتی کیوں نہیں ہو لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں لوگوں کا تو یہی کام ہے لیکن سچ بتاؤں تو اس سہر میں اس سے اچھا اور اتنا بڑیا بنگلہ کہیں نہیں ملے گا اتنے کم رٹ پر سنتوس کو تو وس یہ بنگلہ بھا گیا تھا اس لئے اس کے بعد وہ لوگ گھر میں سارا سامان وغیرہ ادھر ادھر سیٹ کرنے لگتے ہیں اور پورا گھر سیٹ کرنے کے بعد سام کے لگ بگ پانچ یا ساڑے پانچ بجے کی قریبن سنتوس باہر چلا گیا سبجی بغیرہ لینے گھر میں پریتی اور نیہاں اکیلے تھے سنتوس کے جاتے ہی پریتی کو منو بہت ڈر لگ رہا تھا اور سوپے پر بیٹے ہوئے بس جو بات ٹیکسی ٹائیور گڈو نے بتائی تھی وہی بار بار سوچ رہی تھی تب ہی اس کی نظر آس پاس پڑی تو اسے نیہاں کہیں پر نہیں دیکھ رہی تھی پریتی گھر میں ہر طرف نیہاں کو آواز مار کر ڈھونڈ رہی تھی لیکن نیہاں کہیں نہیں دکھائی دے رہی تھی پریتی پریسان ہو گئی اور بنگلے میں ہر طرف جا کر نیہاں کو کھونج رہی تھی اور جھوڑ جھوڑ سے چلہ چلہ کر نیہاں کو آواز مار رہی تھی لیکن سائد نیہاں آس پاس کہیں بھی نہیں تھی تب ہی تو نیہاں کو سنائی نہیں دے رہا تھا آواز لگا لگا کر پریتی تھک کر ایک جگہ بیٹھ کر رونے لگی اس کے آگے کی کہانی اگلی اپیسوڈ میں ہے اگر آگے کا کہانی سننا ہے تو کومنٹ میں پارٹ ٹو لکھئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آن کر لیجئے ملتے ہیں اگلی اپیسوڈ میں تب تک کیلئے سوبرا تری